صدیر چودھری کے استیفہ دینے کے بعد کومیڈین کنال کامرہ نے ان کا ایک مزاک اڑایا ہے اور اس پر صدیر چودھری نے جواب بھی دیا ہے صدیر چودھری نے زینیوز سے استیفہ دے دیا ہے آپ جانتے ہی ہیں وہ اپنے شوڈ ڈینے کو لے کر کافی چرچت تھے ان کے استیفے پر سوشل میڈیا پر اب ترہ ترہ کے قیاس بھی لگ رہے ہیں انہی خبروں کے بیچ سٹینڈ اپ کومیڈین کنال کامرہ نے صدیر چودھری کا ایک ویڈیو شیئر کر کے ان کی کھچائی کرنے کی کوشش کی تو چودھری نے بھی اس کا تیخہ سا جواب دیا صدیر چودھری کے استیفہ دینے کے بعد کنال کامرہ نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں صدیر چودھری سٹارٹ اپ انڈیا یوجنا کے بارے میں بتا رہے ہیں ویڈیو کو ایڈٹ کر کے بیچ پیچ میں پی ایم موڈی کے بھاشن کو بھی جوڑ دیا گیا اتنا ہی نہیں اس تیفے کی خبر کے بعد ویڈیو میں پی ایم موڈی کو بھاوک بھی دکھایا گیا اسی ویڈیو پر صدیر چودھری نے اپنی پرتکریاں دی ہے صدیر چودھری نے لکھا ہے کہ انڈیا کا پہلا نیوز سٹارٹ اپ اس پر کنال کامرہ نے پھر سے پرتکریاں دی اور لکھا کہ تیہار وشوید حالے سے ڈپلومہ کرنے والے بھارت کے پہلے ادھیمی کنال کامرہ کے سٹریٹ پر تمام لوگ اپنی پرتکریاں دے رہے ہیں شیرین تومر نام کے ایک یوزر نے کنال کامرہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ارے تم وہی ہو نا جسے کسی ائرلائن نے بین کر دیا تھا پہلے لوگوں کو چھیڑتے ہو پھر سامنے سے جواب ملے گا تو بولو گے کہ میرے ساتھ انیائے ہوا ہے سلمان نام کے یوزر نے لکھا کہ صدیر میرے بھائی زی نیوز تو چھوڑ دیا تم نے اب تو ایمانداری سے بتا دو جنتہ جناردن کو کہ دو ہزار کی نوٹ میں چپ تھی یا نہیں اشوک یادب نے کنال کامرہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ تم نے بولا تھا کہ مہراشت میں بھاجپا کی سرکار بنتے ہی جیل چلے جاؤگے تو بتاؤ جیل کب جا رہے ہو کنال کامرہ ایک یوزر نے صدیر چودری کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے امید ہے آپ کا نیوز چینل ستہ دھاری ورک کے دباؤ یا پرباؤ سے مکت ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ صدیر چودری کے زی نیوز سے الگ ہونے کی خبر چرچاؤں میں ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ صدیر چودری کسی نئے چینل کے ساتھ ٹی وی پر واپسی کر سکتے ہیں اسی کو ہی سٹارٹ اپ بتا کر انہوں نے کنال کامرہ کو جواب دیا ہے حالانکہ خود صدیر چودری نے ابھی تک استطیق کو صاف نہیں کیا ہے ایسے میں قیاس لگائے جا رہے ہیں اور ان کے ٹویٹر اکاؤن پر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے زی نیوز کے سکرین پر نہ دکھنے سے کافی دکھی ہیں اور ان کے جلد کسی بھی سکرین پر واپس آنے کی کام نہ کر رہے ہیں اس بیچ قیاسوں کا بازار غرم ہے اور لوگ صرف امید کے سہارے بیٹھے ہیں کہ بہت جلد صدیر چودری اس بات کا اناؤنسمنٹ کریں گے کہ وہ کون سے چینل پر دکھنے والے ہیں حالانکہ جس طرح سے انہوں نے کونال کامرہ کے ٹویٹ کا جواب دیا ہے اور نیوز سٹارٹ اپ کی بات کی ہے اس سے کسی حد تک صاف ہو جاتا ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے اور ویسے بھی جب شروع میں خبریں آئیں تھیں تو یہی کہا گیا کہ وہ اپنا ایک نیا چینل لے کر آ رہے ہیں لیکن کونال کامرہ کے اس مزاق کے بعد اب یہ سٹیتی اور بھی زیادہ کلیر ہو گئی ہے دیکھتے ہیں آنے والے سمیمے اور کیا ہوتا ہے صدیر چودری سے جڑی جو بھی خبریں ہوں گی ان کو آپ تک جلد پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے